دیکھوئے جب ہم نے کل رسکس کیا تھا فری فال کے بارے میں کہ فری فال کیا ہوتا ہے یا فری فال کس کو کہا جاتا ہے آج ہم رسکریں گے فری فال کے مختلف کیسز کہ فری فال کے اندر جب باڈی ہوتی ہے تو اس کے اندر ایکسیلیشن کتنی ہوتی ہے اس کے اندر اینڈم کتنا ہوتا ہے یا ریٹ اپ اینڈم فورس کیا ہوتا ہے مختلف جو وہ چیزیں ہیں اس کی ہم دسکس کریں گے فری فال کے اندر تو دیکھیں بیٹا کل ہم نے دو کیس دسکس کیا تھا ایک کیس ہم نے یہ دسکس کیا تھا کہ فری فال کا مقصد یہ ہوتا ہے بنیادی جو ڈیفینیشن ہم نے دسکس کی تھی وہ یہ تھی کہ کوئی بھی باڈی کوئی بھی ایسی باڈی جو گریوٹی کی وجہ سے موغ کرے اس کے اندر旋یشن یہ ہے کہ گریوٹی کی وجہ سے موغ کرے پھر یہ نہیں ہے کہ یہ اوپر آئے نیچے جائے یا سرکل میں موغ کرے کنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی باڈی جب گریوٹی کی وجہ سے موغ کرے اور اس کے اندر ایکسیلیشن بھی ہو اور وہ ایکسیلیشن ایکل ٹو دا ایکسیلیشن یوں تو گریوٹی ہو تو اس باڈی کے بارے میں ہم کہیں گے کہ وہ باڈی فریفال کے اندر ہے اس باڈی کی مشن اندر گریوٹی ہے ٹھیک ہے؟ تو موشن اندر گریوٹی یا فریفال کے لیے دو چیزیں ہم دیکھیں ایک یہ کہ اس باڈی کی موشن جو وہ اس باڈی کی جو موشن ہوتی ہے گریوٹی کی وجہ سے اگر ایسی لیشن اگر ایسی لیشن اور سینٹر اردھو تو باڈی کی ایسی موشن کو ہم فریفال گرنے ہیں کلم نے دیکھا تھا کہ جب کوئی چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے تو بھی یہ فریفال ہے یا کوئی چیز نیچے سے اوپر جاتی ہے تو یہ بھی فریفال یا کوئی بھی چیز اس طرح سے گریوٹی کی وجہ سے سرکیولر موشن کے اندر ہوتی ہے تو وہ بھی فریفال کے اندر ہوتی ہے جیسے ہم نے اردھ کے بارے میں نسکس کیا کہ جو اردھ ریوال کرتی ہے گراؤنڈ سن تو یہ اردھ بھی سن کی طرف فریفال میں ماری جاتی ہے اور مون ریوال کرتا ہے اپنے اردھ تو مون بھی اردھ کی طرف فریفال میں مانا جاتا ہے اندر ہی ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے کہ پوٹ فالس فریلی ڈاؤنورڈ بیٹا یہ یاد رکھئے گا کہ یہ جو فریفال ہوتا ہے یہ ورڈنگ کا لینئر موشن ہے کیونکہ یہ اسے ڈیریکٹ اپورڈ یا ڈاؤنورڈ آتا ہے تو آپ کہو گے اس کے بارے میں کہ یہ جو موشن ہے یہ ورڈنگ کا لینئر موشن ہے بیٹا ہمارے پاس اس طرح سے بیٹی بارڈی اس طرح سے ڈاؤن کی جاتا ہے آپ اس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ ڈاؤنڈ بارڈی ہے بیٹا ٹھیک ہے اس کے بارے میں ہم کہو گے بیٹا ڈاؤنڈ ڈاؤنڈ بارڈی کا مقصد ہوتا ہے اس کی انیشل ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے سمجھ بائی وہ طرح سے ڈاؤن کی جاتی ہے بیٹا یہ بارڈی اس طرح سے ڈاؤن کی جاتی ہے یہ صحیح ہے نہیں اس بارڈی کو ہم کہتے ہیں یہ دراؤنڈ بارڈی ہے بیٹا اور ڈاؤنڈ بارڈی کی انیشل ویلاسٹی بیٹا زیرو مانی جاتی ہے اب یہ بارڈی جیسے ہی نیچے آئیں گی بیٹا تو اس کے اوپر جو نیٹ کے گی بیٹا اوپر جو نس لگے گی وہ صافر ایمیٹی کے برابروں تو ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس بارڈی کے اوپر جو ہے وہ یہ بارڈی فری فال کے اندر ہے بیٹا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیٹ فورسز کے اوپر ویٹ کے برابر ہے اور جب نیوٹر کا لاغ کہتا ہے کہ جب اس کے اوپر اس طرح سے بیٹا یہ ڈاؤن ورڈ آئے گی بیٹا تو اب ایک تک سینس کے اندر آپ دیکھتے ہیں تو اس کی ایکسیلیشن کا ڈائریکشن ڈاؤن ورڈ ہی ہوتا ہے اور اس کو لگیٹیو لگتے ہیں ایکسیلیشن کا ڈائریکشن ڈائریکشن ہم کیں مانتے ہیں بیٹا ویکٹر سینس کے اندر اس کا ڈیریکشن نیگیٹیو مانتے ہیں لیکن اگر اس کا مگنیٹوڈ سینس لیتے ہیں تو مگنیٹوڈ اس کا ہم جی لیتے ہیں ٹھیک ہے مگنیٹوڈ اس کا جیس لیے لیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر چینج ان ویلاسٹی پوزیٹیو ہوتی ہے تو یہ دو ڈیفرنٹ چیزیں جتے ہیں جتے ہیں جتے ہیں کہ اگر مگنیٹوڈ سینس دیکھیں گے ڈاؤن ورڈ ایکسلیلیشن جو ہوتی ہے ایکسلیلیشن ہوتی ہے چینج ان ویلاسٹی تو جب کوئی بھی باڈی ڈاؤن ورڈ آتی ہے تو اس کے اندر ایکسلیلیشن 9.8 پیدا ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس باڈی کی ویلاسٹی ہر سیکنڈ کے اندر 9.8 میٹر پر سیکنڈ بڑھ رہی ہے اور اس کے اندر چینج ان ویلاسٹی نیگیٹیو ہوتی ہے اس لیے اگر مگنیٹیوڈ سینس ہم لیں گے تو یہ اسی کل کو جی ہوگا کیونکہ ڈیلٹا بھی پوزیٹیو ہوتا ہے اور اگر ویٹر سینس ہم دیکھیں گے تو اس کا ڈیریکشن جو ہوتا ہے وہ نیگیٹیو آئیکسلس کی طرف ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ ڈاؤن ورڈ کے اندر بھی نیگیٹیو آتی ہے بیٹا چیکے تو اس طرح سے آپ کو ہوگے کہ ڈاؤن ورڈ بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے ڈاؤن ورڈ بھی اس کو نیگیٹیو کہا جاتا ہے چیکے لیکن میری چوٹ سینس کے اندر اس کو ہم کیا لگے چوٹس کے اندر اس کو ہمیں جہاں پوزیٹ ہی لیں گے کیونکہ یہ ڈاؤن ورڈ ڈیلٹا بھی ہوتی ہیں وہ مہت ہوتی ہیں بیٹا تو آپ کہیں گے کہ جب اس طرح سے ہم کسی بھی باڈی کو اس طرح سے ڈاؤن کرتے ہیں اس کے اوپر سے ویٹ لگ رہا ہوتا ہے اور ویٹ کی وجہ سے اس کے اندر ایکسیلیشن آتی ہے اور وہ ایکسیلیشن برابر ہو جاتی ہے جی کہ یہ ہو گیا اب اس کے اندر دلی بات یہ کہو گے کہ اس باڈی کے اوپر جب یہ انٹیس ٹیسٹ لیتا تھا تو اس کے اندر ایک پسچن آیا تھا کہ جب باڈی اس طرح سے فری فال کے اندر ہوتی ہے تو اس کا ریٹ آف چینج آف مومنٹم کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے جب کوئی بھی باڈی فری فال کے اندر ہوتی ہے تو اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ فری فال کے اندر جب کوئی بھی باڈی ہوتی ہے تو اس کا ریٹ آف چینج آف مومنٹم کیا ہوتا ہے دلیویٹا آپ کو بتا ہے نیوٹن کا سیکن لاف موشن میں کہتا ہے کہ ریٹ آف چینج آف مومنٹم جو ہوتا ہے وہ فورس کے بعد برابر ہوتا ہے اس لیے جب کوئی بھی باڈی فری فال کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اوپر لگنے والی فورس ویٹ کے برابر ہوتی ہے اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا ریٹ آف چینج آف مومنٹم جو ہے اس کے برابر سوی ریٹ آف چینج آف مومنٹم جو ہے یہ ویٹ کے برابر ہے جتنا بارڈی کا ویٹ ہوگا اتنا ہی اس کا ریٹ آف مومنٹم تو آپ لکھ سکتے ہیں کہ فری فال کے اندر ہوتا پہلی بات آپ نے لکھ سکتے ہیں کہ ان فری فال بیٹا ان فری فال ان ایچ سیکنڈ بیٹا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ایکسیلیشن نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ اسکائر ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ اگر نیچے آگی تو اس کے اندر کی ویلاسٹی نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ بڑھے گی اگر یہ باڈی اوپر جائے گی تو اس کی ویلاسٹی ہر سیکنڈ کے اندر نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ کم ہوگی تو بیٹا فری فال کے اندر ایکسیلیشن جو بیٹا ہوتی ہے ایکسیلیشن کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ویلاؤسٹی کس ریٹ سے چینج ہو رہی ہے تو اگر کوئی بھی باڈی نیچے آ رہی ہے تو ایکسیلیشن کا بیٹا ہوتا ہے کیونکہ دیلٹا بھی ہوتی ہے اس لیے ہوں گے کہ نیچے آتے ہوئے باڈی کی جو ویلاؤسٹی وہ ہر سیکنڈ کے اندر نائن پوائنٹ ایٹ میٹر پر سیکنڈ بڑھتی ہے آپ اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بھی باڈی ہے اس کی یہاں پہ ویلاؤسٹی زیرو ہے آفٹر ون سیکنڈ اس کی ویلاؤسٹی بن جائے گی نائن پوائنٹ ایٹر میٹر سیکنڈ دوسرے سیکنڈ کے بعد اس کی ویلاؤسٹی بن جائے گی ٹھیک ہے دوسری فائنٹ یہ ہوتی ہے کہ ان فری فال ان فری فال ری ریج آف مومنٹم ریٹ آف چینج آف مومنٹم ٹھیک ہے ریٹ آف چینج آف مومنٹم بیٹ آف چینج آف ہوتی ہے ویٹ کے برابر ہوتی ہے سیکنڈ کے ریٹ آف چینج آف مومنٹم جو ہے اس کا جو ہے وہ ویٹ کے برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو اس طرح سے ویٹا کہہ سکتے ہیں کہ اس کنڈیشن کے اندر جب بارڈی فری فال کے اندر ہوتی ہے تو اس کے اندر ریٹ آف چینج آف مومنٹم جو ہوتا ہے وہ ویٹ کے برابر ہوتا ہے اب یہاں پہ بیٹا یہ ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس کے اندر بیٹا انہیں فری فال بوڈیز ٹھیک ہے بوڈیز دو ناٹ فال اب اس کو اس طرح سے لکھیں اب دو بوڈیز کا بنا کے لکھیں آف بوڈیز بوڈیز جو ایچ اندر بیٹا ٹھیک ہے دیکھیں بیٹا یا آپ اس کو اس سینس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں سپوز کریں بیٹا کہ یہ ایلیویٹر ہے بیٹا ٹھیک ہے یہ ایلیویٹر ہے بیٹا ایلیویٹر کا آپ کو پتہ ایسی باڈی جو اپورڈ یا ڈاؤن ورڈ وہ کر سکتے ہیں کنڈیشن بیٹا آپ کو چیپٹر سکس کے اندر ویڈلیسنس کو سمجھنے میں ہیلپ کر دی اس کنڈیشن کو زال میں رکھئے گا بیٹا اب دیکھیں بیٹا سپوز کریں یہاں پہ ایک ایلیویٹر ہے اس ایلیویٹر کے اندر ایک بندہ ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایلیویٹر ہے ٹھیک ہے بیٹا اور یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیویٹر نیچے گر رہا ہے ایلیویٹر کی ایکسیلیشن جو ہوتی ہے وہ جی کے برابر ہے مینس آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایلیویٹر is in free fall بیٹا ایلیویٹر is in free fall آپ کہہ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ ایلیویٹر free fall کے اندر ہے تو آپزرور جو ہوگا بیٹا یہ آپزرور جو ہوگا اس کی ایکسیلیشن بی جی کے برابر ہوگی اور یہ بھی free fall کے اندر ہوگا بٹا اگر کوئی الیویٹر ہے اس کے اندر کوئی بندہ بٹھا ہے الیویٹر فری فال کے اندر ہے تو یہ بندہ بھی کیا ہوگا فری فال کے اندر ہوگا اب اگر کوئی بھی یہاں پہ ہم بال ڈراب کرے مٹھا اگر یہ بال ڈراب کرتے ہیں تو یہ آپزرور محسوس کرے گا کہ یہ بال لیچے نہیں گر رہا یہ آپزرور اس بال کو گرتے ہوئے محسوس نہیں کرے گا سپوس کریں آپ جس روم کے اندر بیٹھے ہوئے وہ روم نیچے فری فال کے اندر ہے اس روم کے اندر بیٹھے ہو تو آپ بھی فری فال کے اندر ہوگی پوائنٹ ایٹ سے نیچے آ رہی ہوگی میرا ہاتھ بھی نائن پوائنٹ ایٹ سے نیچے آ رہا ہوگا دونوں کی سپیڈ کیا ہوگی سیم ہوگی جب دو چیزوں کی سیم سپیڈ ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو اسٹیشنری محسوس ہوتے ہیں جیسے دو گاڑیاں ہیں جب سیم سپیڈ سے ساتھ جا رہی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو اسٹیشن نہیں محسوس ہوتی ہے تو یاد رکھئے گا اگر کوئی بھی چیز فری فال کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ ٹراب کرو گے تو وہ آپ کو گرتے ہوئے محسوس نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ آپ بھی اسی سپیڈ سے نیچے گر رہے ہو اور وہ باڈی بھی اسی سپیڈ سے نیچے گر رہی ہوتی ہے تو اس طرح سے جب اس طرح سے کوئی بھی اوبجیکٹ سے فال کرتے ہیں تو ان کی ریلیٹیو ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چیز اس طرح سے ایک دوسرے کو گرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتی تو یاد رکھئے گا کہ جب کوئی بھی باڈی فری فال کے اندر ہوتی ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز آپ ٹراب کرو گے تو وہ آپ کو نیچے گرتے ہوئے فلور کے اوپر گرتے ہوئے محسوس نہیں ہوگی اور کمی بھی فلور کے اوپر نہیں گرتے ہوگی ٹھیک ہے بیٹا تو یہ بات یہ ذہن میں رکھئے گا کہ جب کوئی بھی باڈی اس طرح سے آپ دیکھیں بیٹا یہ اگر فال ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو اس فال کی بھی بیٹا نیچے ایکسیلیشن جی کے مرابر ہوگی سب کی ڈاؤنورڈ جو ہوگی بیٹا اس طرح سے ویلاسٹی سیم ہوگی تو اس طرح سے آپ کو ہوگے کہ یہ اس طرح سے کوئی بھی چیز آپ کو نیچے جو ہے وہ گرتے ہوئے محسوس نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو یہ ذہن میں ٹکی ہوگی لیکن اگر آپ کوئی اس طرح سے تھرو کروگے ٹھیک ہے تھرو کروگے تو اس اندر بوس کرتا ہے کہ وہ چیز آپ کو ڈاؤنورڈ موو کرتے ہوئے محسوس ہو لیکن اس کی بھی ایکسیلیشن وہی جی کے برابر ہوگی تو یہ ہوگی ہے بیٹا اس کی کچھ چیزیں کہ جب کوئی بھی باڈی اس طرح سے اس طرح سے ڈاؤنورڈ ڈاؤپ کرتے ہو تو اس کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں یا اس کا بیہیوئیر جو ہوتا ہے وہ اس طرح سے ہوتا ہے اب اس کی مختلف بیٹا آپ چیزیں کلکیولیٹ کر سکتے ہیں بیٹا اگر اس کی آپ کوئی بھی باڈی اس طرح سے ہے تو آپ اس کی اس کی لیے ایکسیلیشنز استعمال کر سکتے ہیں بیٹا یہ جو نیچے گرتیوی چیز ہوتی ہے بیٹا اس کی ایکسینز ہی ہو سکتی ہو بیٹا پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ بیٹا یہ جو باڈی ڈاؤپ رہے تو اس کی انیشل ویلاؤسٹی زیرو ہوتی ہے اگر ورڈ ڈاؤپ استعمال کیا جائے اس طرح سے بیٹا ٹھیک ہے اور اس کی اگر آپ فائنل ویلاؤسٹی نکالنا چاہے بیٹا اگر یہ اس طرح سے باڈی ہے اس کی نیشل ویلاؤسٹی زیرو ہے یہ باڈی جب یہاں پہ آتی ہے بیٹا اس کے اندر ایکسیلیشن جی کے برابر اور اس کی یہاں پہ ہوتی ہے بیٹا وی ایف اور یہ جو دسٹنس بیٹا نئے کرتا ہے اس دسٹنس کو ہم ہائٹ کہتے ہیں بیٹا اب اگر وی ایف نکالنا چاہو بیٹا تو اس کی وی ایف بجائیں گی وی ایم بیٹا اس طرح سے نکالوگے ای انٹو تی تو اس کی وی ایف ہو جائے گی بیٹا فیزی کل ٹو جی انٹو تی بیٹا اس طرح سے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وی ایف فیزی کل ٹو جی انٹو تی ہوگا بیٹا یہ آپ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا وی ایف اسکائر مائنس وی ایسکائر اس طرح ٹو جی ایچ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں بیٹا تو یہاں سے اس کی وی ایف ہو جائیں گی بیٹا وی ایس کی زیرو ہے انڈر نے نکل تو جی ایچ اس طرح بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح سے ہو سکتی ہے بیٹا ٹھیک ہے تو یہ جو ہوتی ہے بیٹا یہ اس طرح سے دونوں کنڈیشنز کے اندر آپ اس کی فائنل ویلاسٹی نکال سکتے ہیں بیٹا لیکن شرط یہ کہ اس کی انیشنل ویلاسٹی کونسی ہے زیرو لیکن اگر انیشنل ویلاسٹی زیرو نہیں ہے تو یہ آپ اس طرح سے اس کو کر سکتے ہیں یہ آپ اگر کرنا چاہے بیٹا اس کی ایچ ایچ مطع ہے بیٹا وی ای ٹی ویلس ون آ پان ٹو جی ٹی سکیر تو یہ بیٹا ہائٹ ہو جائے گا وی ای زیرو ہے بیٹا ہاف جی ٹی اسکیر بیٹا آپ اس کی ہائٹ کو اس طرح سے کلکولیٹ کر سکتے ہیں بیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہو بھی بیٹا ہمارے پاس ہائٹ کے فارمولے ہائٹ کے فارمولے بیٹا آپ یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس فارمولے سے بھی آپ ہائٹ نکال سکتے ہیں کہ وی ای فس کا ہے اس ایکل ٹو جی ایچ یا جی ایچ ہو جائے گا اس ایکل ٹو وی ای فس کا ہے آپ پان ٹو جی بیٹا اس طرح بھی آپ اس کے اندر کر سکتے ہیں تو مختلف فارمولاس وہ ایکوشنز آپ استعمال کر سکتے ہیں جو آپ لینئر موشن کے لئے استعمال کرتے ہیں اس لئے کہ لینئر موشن جو ہوتی ہے لینئر جو موشن ہوتی ہے وہ اگر کانسٹنٹ ایکسیلیشن کے ساتھ ہوتی ہے تو اس کی ایکوشن ہم نے کل ڈسکس کی تھی اور یہ بھی جو ہوتی ہے یہ کانسٹنٹ ایکسیلیشن ہوتی ہے اب اس کے کچھ سپیشل کیسز ہوتے ہیں اس کے کچھ سپیشل کیسز ہوتے ہیں اس کا ایک سپیشل کیس ہوتا ہے اس طرح سے اگر کوئی بھی باڈی جب فری فال کے اندر ہوتی ہے سپوز کرے کوئی بھی باڈی اس طرح سے فری فال کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ ہر سیکنڈ کے اندر کتنا ڈسٹس دے کرتی ہے کیونکہ اس پوڈی کی ایکسیلیشن کانسٹ کرتا ہے تو کوئی بھی پوڈی جب اس طرح سے فریفال کے اندر ہوتی ہے بیٹا تو یہ ہر سیکنڈ کے اندر کتنا ڈسپلیسمنٹ دے کرتی ہے دیکھیں بیٹا اس کی انیشل ویلاسٹی جو ہوتی ہے بیٹا اس کی انیشل ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے اور اس کی انیشل ویلاسٹی زیرو ہوتی ہے بیٹا یہ جی کے برابر ہوتی ہے تو اگر اس کا دسٹینس ہم کلکیولیٹ کرنا چاہیں یا ڈسپلیسمنٹ کلکیولیٹ کرنا چاہیں ایک سیکنڈ کے اندر تو آپ کرو گے بیٹا دسٹینس دسٹینس کورڈ ایک سیکنڈ کے اندر کتنا ڈسٹینس دے کریں گے بیٹا دیکھیں بیٹا میں نے فارمولا کو بتایا تھا کل ایک سیکنڈ ہم نے پڑھی تھی اس این اس ایکل ٹو بی آئے بیلسٹ ون اپان ٹو ون اپان ٹو جی ٹو این مائنس ون بیٹا آپ کو پتہ ہے جب کوئی بھی باڈی فری فال کے اندر ہوتی ہے تو اس کی ایک سیلیشن جی کے برابر ہوتی ہے اس لئے آپ ایک ہی جگہ پہ جی رکھو گے تو بیٹا یہاں پہ پہلے سیکنڈ کے اندر این اس ایکل ٹو ون ہوتا ہے تو پہلے سیکنڈ کے اندر آپ کر سکتے بیٹا کہ اس ون جو ہوگا بیٹا یہ ہو جائے گا زیرو بلس ون اپان ٹو جی کی جگہ پہ بیٹا آپ ٹین رکھ سکتے ہیں کلکیلیشن کے اندر نائٹ پوائنٹ ایٹ کی جگہ پہ ٹین رکھ سکتے ہیں اور یہ ہو جائے گا بیٹا ٹو اینٹو ون مائنس ون تو آپ کر سکتے بیٹا کہ اس ون ہو جائے گا بیٹا ٹین رکھ سکتے ہیں اینٹو ون اسی ایکل ٹو فائی میٹر تو کر سکتے بیٹا پہلے اندر یہ جو دسٹنس دے کرے گا یہ فائی میٹر دسٹنس دے کرے گا پہلے سیکنڈ کا دسٹنس کتنا ہوا بیٹا پانچ میٹر ہوا اب بیٹا دوسری کے اندر ہم کریں بیٹا دسٹنس ان سیکنڈ سیکنڈ بیٹا دوسری سیکنڈ کے اندر دونوں سیکنڈ کے اندر نہیں خالی دوسری سیکنڈ ٹو اینٹو ٹو مائنس ون اس کا مقصد ہے کہ دوسری سیکنڈ کے اندر پندرہ میٹر ہوگا بیٹا اس طرح سے تو آپ کہیں سکتے ہیں کہ بیٹا پہلے سیکنڈ کے اندر پانچ میٹر بیٹا اس ون پانچ میٹر ہے بیٹا اور دوسری سیکنڈ کے اندر اس ٹو بیٹا فیفٹین میٹر ہے ٹھیک ہے اب تیسرا کے نکال لیں پھر جنرل فارمولار بناتے بیٹا دسٹینس بیٹا دسٹینس ان ہے تھرڈ سیکنڈ بیٹا تیسری سیکنڈ کے اندر اگر دسٹینس ہم دیکھتے بیٹا تو ان اس ایکل ٹو بیٹا چھنی تو یہ ہو جائے گا بیٹا اس دی اس ایکل ٹو زیرو ونہ پانچو انٹو بیٹا ٹی انٹو 2 انٹو 3 مائنس 1 اس ایکل ٹو ٹو عیوی میٹر مینز اس تیری بیٹا یہ ہو جائے گا آپ کے پاس ٹو عیوی میٹر بیٹا اس طرح سے یہ ہو جائے گا بیٹا ٹو عیوی میٹر اس طرح سے تو بیٹا یہ تیسری سیکنڈ کے اندر کتنا ہوتا ہے بیٹا تیسری سیکنڈ کے اندر 25 میٹر ہوتا ہے اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر انکریز آ رہی ہے انکریز آف 10 میٹر ان ایچ سیکنڈ بیٹا ہر سیکنڈ کے اندر اس کا ڈسٹنس کتنا بڑھ رہا ہے پہلے کے مقاملے میں بیٹا زیادہ جو ہے وہ 10 میٹر ہو رہا ہے پہلے اکلے سیکنڈ کے اندر پانچ دوسرے اکلے سیکنڈ کے اندر پندرہ دیسرے اکلے سیکنڈ کے اندر 25 ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز آپ کو کہتی ہے کہ جب کوئی بھی باڈی فری فال کے اندر ہوتی ہے تو اس کا ڈسٹنس جو ہوتا ہے وہ پہلے سیکنڈ کے مقابلے میں دوسرے سیکنڈ میں تین گناہ ہوتا ہے اور پہلے سیکنڈ کے مقابلے میں تیسرے سیکنڈ کے اندر پانچ گناہ زیادہ ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ریشو اگر بنا لیں ٹھیک ہے ریشو آف اسٹنس گوارڈ بائی فری فالنگ باڈی فری فالنگ باڈی ان ایچ سیکنڈ ہر سیکنڈ کے اندر کیا ریشو ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے کے اندر پانچ ہے پانچ اور پندرہ کا ریشو نکالوگے ون ریشو تھری ہوگا پانچ اور پنچیس کا ریشو نکالوگے تو یہ ٹوئنٹی فائیو ہوگا تو یہ ریشو نکلے گا بیٹا ایس ون ریشو ایس ٹو ریشو ایس ٹھری ریشو ایس پور اس طرح سے بیٹا اگر نکالوگے تو یہ آ جائے گا فائیو سوری ون ون ریشو تھری ریشو فائیو ریشو سیون ریشو نائن اس طرح سے پہلے سیکنڈ کے مقابلے میں دوسرے سیکنڈ میں تین گناہ ڈسٹنز زیادہ پہلے کے مقابلے میں دیسرے کے اندر پانچ گناہ پہلے کے مقابلے میں چوتھے کے اندر بیٹا یہ پانچ پندرہ پچیس پینتیس اس طرح سے ہوگا اور پینتیس پچپن اس طرح سے ہوگا کہ ہر سیکنڈ کے اندر پہلے سیکنڈ کے مقابلے میں پانچ میٹر بڑھ جائے گا تو نتیس دس میٹر بڑھ جائے گا تو ریشو کیا نکلے گا ہر سیکنڈ کا جو ریشو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ون ریشو تھری ریشو فائیو ریشو سیون پہلے سیکنڈ کے مقابلے میں ہر سیکنڈ کے اندر اس طرح سے اس کا بڑھتا جاتا ہے بیٹا تو یہ ریشو ہوتا ہے بیٹا اس طرح سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیسٹنس کورڈ ہر سیکن کے اندر ہوتا ہے بیٹا اب بیٹا یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے یہ ہر ایک سیلیٹیٹ موشن کے لیے اپلیکیبل ہوتی ہے ابھی جو سندھ گورمنٹ نے ٹیسٹ لی تھی یہ جو سینف آسیسمنٹ اسی کنڈیشن سے پسچن آیا تھا لیکن وہ آیا تھا ایک ایک سیلیٹیٹ موشن باڈی کنڈیشن ہوگا میرے پاس یہ میں کنڈیشن آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کنڈیشن جو ہے وہ بھی اس میں سیلف آسیسمنٹ دیسٹ میں آیا تھا گورمنٹ کی جو تھی اس کے اندر آیا تھا یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ کنڈیشن اسی کنڈیشن کے اوپر تھا یہ کنڈیشن بیٹا یہ زہن میں رکھئے گا بیسک کنڈیشن ہوتی ہے بیٹا یہاں پہ ہمارے پاس اس کے اندر میں آپ کو پسچن دکھا دیتا ہوں تو یہ جو ہوتا ہے بیٹا یہ ریشو اس طرح سے ہوتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب کوئی بھی باڈی کانسٹ ایکسیلیشن سے موو کرتی ہے تو اس باڈی کا ڈیسپلیسمنٹ پہلے کے مقابلے میں دوسرے میں ٹرپل ہوتا ہے لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کنڈیشن اس طرح سے یہاں پہ لگے گی یہ کسچن ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ اس طرح سے کسچن آیا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا کہ یہ جو پہلا کسچن تھا فیزکس سکشن جن کا یہ تھا بیٹا ٹھیک ہے باڈی اس ٹیولنگ ویڈ کانسٹن ایکسیلیشن آف ٹین میٹر پر سیکنڈ اس کا ہے بیٹا اس کے اندر کا کانسٹن ایکسیلیشن دیں گے یہ ورڈ بہت ہی امپورٹن اس کے اندر ہے یہ ہے کہ یہ کانسٹن ایکسیلیشن ہے پھر یہ دی جائے یا نہ دی جائے مسئلہ دی ہے یہ پانچ بھی ہو سکتی ہے دو بھی ہو سکتی ہے تین ضروری نہیں ہے کہ جب تین ہوگا تو کانڈیشن اپنی کے لئے جنرل کانڈیشن ہے ضروری بھی نہیں فریفال کی یہ کانڈیشن یہ جنرل کانڈیشن کہ کوئی بھی باڈی جو ایکسیلیٹڈ ہوگی اور اس کے اندر کانسٹن ایکسیلیشن ہوگی تو اس طرح سے اس کے اندر ہوگا گٹا ایکس ون اس دی دیسٹنس ٹیولنگ انہا اس دی سکنڈ ایکس تو اس دی دیسٹنس ٹیولنگ انہا سیکنڈ سیکنڈ ٹھیک ہے وہ چاپ دی فالک شوز کریکٹ ریلیشن بیٹوین اس ون انہا اس دو اب اگر اسی پسچت کے اندر ون سیکنڈ ان ٹو سیکنڈ ہو تو یہ پسچت چینج ہو جائے گا بیٹا ریشو چینج ہو جائے گا یہ جس کانڈیشن کے اندر دی گیا ہے بیٹا اس کے اندر کہا گیا فرسٹ کہ اونلی ون سیکنڈ بیٹا ٹھیک ہے اس در جو ہے اونلی سیکنڈ سیکنڈ بیٹا صرف دوسرا سیکنڈ بیٹا آپ کو پتہ ہے اس ون ہوتا ہے بیٹا پانچ میٹر اور اس ٹو ہوگا بیٹا پندرہ میٹر تو دیکھ سکتے بیٹا کہ اس ٹو مجھے ہوتا ہے یہ تھری ٹائنگز اس ون ہوتا بیٹا ٹھیک ہے تو اس ٹو جو ہوتا ہے بیٹا یہ ٹری ٹائنگز ہے اس ون ہوتا آپ ایک اور طرح بھی لے سکتے بیٹا جس کا ریشو میں وہاں پہ لکھتا ہوں لیکن پہلے اسی question کے اندر آپ کو بتا دیتا ہوں اگر اسی question کو اس طرح سے change کر دیا جائے ٹھیک ہے بیٹا اگر اسی question کو یہاں پہ تھوڑا change کر دیا جائے اسی question کے اندر اس طرح سے کر دیا جائے کہ بھاڈی اس دیتا اس دیتا اس دیتا اس دیتا سوڑن دیتا اس دیتا 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 کے لئے اس آپشن ہی بنانا پڑے اس میں سے شاہد آپشن نہ ہے کیونکہ میں نے کسی چی چی کر دی ہے اب پہلے کنڈیشن بناتے پھر آتے کسی question پہ کبھی کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ first end second second جس کا میں نے solution آپ بتائے جب first کہا جاتا ہے second کہا جاتا means only پہلے اور دوسرے کا الگ الگ سے جو ہوتا ہے اس کا ratio آپ نے بنا لیا ویڈا یہاں پہ دیکھ لیا آپ نے ریشو بنا لیا اب ایک اور ریشو میں بناتا ہوں اب ایک اور ریشو میں بناتا ہوں یہاں ریشو Ante between total total distance distance covered in one and in two ہر سیکنڈ کے اندر جو ٹوٹل ڈسٹرنس ہوتا ہے اس کا ریشو دیکھیں اگر آپ بنا دے بیٹا تو دیکھیں پہلے سیکنڈ کے اندر بیٹا پہلے سیکنڈ کے اندر اسٹین سائیڈ بیٹا یہ میں اندر والی سائیڈ پہ لکھتا ہوں کیونکہ پہلے سیکنڈ کے اندر اس ہے بیٹا پانچ اور ان دونوں سیکنڈ کے اندر اس کتر ہے بیٹا دو سیکنڈ کے اندر پانچ دوسرے کے اندر پندرہ بیس بیٹا اور ان تینوں سیکنڈ کے اندر کیا ہوتا ہے بیٹا ان تینوں سیکنڈ کے اندر ہوتا ہے بیٹا پانچ پندرہ بیس اور پچیس بیٹا اگر ٹوٹل رسٹککشن دیکھتے تو وہ الگ آ جاتے ہیں بیٹا یہ دو آلک ایک ایک کا جو اس کسٹین کے اندر مانگا گے ہیں اس کسٹین کے اندر یہی مانگا گے ہیں فرسٹ اور سیکنڈ کا ریشو اس قشن کے اندر ٹوٹل مانگا گیا جب آپ کو فرسٹ اور سیکنڈ ہٹا دیا جاتا ہے ٹوٹل ٹوٹل کا ریشو آپ سے پوچھا گیا تو کیا کہو گے بیٹا آپ اس طرح سے کرو گے بیٹا دیکھیں اب اس کا ریشو کیا بنے گا ریشو فور ریشو کیا بنے گا بیٹا نائن کہ پہلے سیکنڈ کے مقابلے میں دونوں سیکنڈ کے اندر چاہتے ہیں اور پہلے کے مقابلے میں تینوں سیکنڈ کے اندر نائن بنا زیادہ تو اس کا ریشو کیا بنے گا بیٹا اس کا ریشو یہ بنے گا بیٹا اس ون ریشو اس ٹو ریشو اس تری ریشو اس فور بیٹا یہ اس طرح سے بنے گا اس ایکل ٹو بیٹا ون ریشو فور ریشو نائن ریشو سکسٹین ریشو ٹوٹل ٹی فائیو اس طرح سے آئے گا بیٹا اس طرح سے اس ایکل ٹو ون ریشو ٹو سکیر ریشو ٹھری سکیر ریشو فور سکیر ریشو فائیو سکیر سکس سکیر سو اکیلے اکیلے کا ون ریشو ٹھری ریشو فائیو اس طرح سے ہوتا ہے جبکہ جو ٹوٹل ہوتا ہے بیٹا وہ کتنا ہوتا ہے ون ریشو بیٹا جو ہے وہ فور اور نائن اور اس طرح سے ہو جاتا ہے بیٹا اس طرح سے یہ آ جائے گا ریشو بیٹا ذہن میں رکھیں ٹوٹل کا اب یہ جو کوسچن میں نے یہ بنایا ہے یہ اسی ریشو کے اوپر بنائے ٹھیک ہے بیٹا تو اس کا ریشو کیا ہو جائے گا اس کا ریشو اس طرح سے آ جائے گا اس ون کتنا ہے بیٹا اس ون ہے آپ کے پاس 5 میٹر اور اس 2 ہو جائے گا 20 میٹر بیٹا تو آپ کر سکتے بیٹا اس 2 is equal to 4 times اس 1 بیٹا تو یہاں پہ آپ کو اپشن D بنانا پڑے گا بیٹا E بنانا پڑے گا تو اگر اس طرح سے question ہوتا تو اس کا اپشن ہوتا ہے اس 2 is equal to 4 times تو یہ question دو طرح سے ہو سکتا یہ ریشوز ہوتی important ہے بیٹا یہ اس طرح سے اس کے اندر آتے ہیں تو یہ ہوتا ہے بیٹا کوئی بھی باڈی جب اس طرح سے free fall کے اندر ہوتی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے deal کریں گے باقی اس کے فارمولے اس کی conditions بیٹا میں نکل آپ کو PDF بیج ہے اس کے اندر مختلف questions بھی دیئے گئے ہیں اور مختلف اس کے solutions بھی دیئے گئے ہیں آپ ان کو carefully بڑھئے گا carefully conditions دیکھئے گا تو وہ کی چیزیں جو ہوگی وہ آپ کے mind میں clear ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہو جاتا ہے بیٹا کوئی بھی باڈی جب اس طرح سے free fall کے اندر ہوتی ہے تو اس کو آپ اس طرح سے deal کر دے ہو کہ یہ جب اس کے اندر constant acceleration ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ میں نے آپ کو question کا patron بھی دکھا دیا یہ ابھی جو government interest ہوئی تھی اس کے اندر یہ question اس طرح سے آیا تھا بیٹا ٹھیک ہے تو آپ اس کا ratio دیکھ سکتے ہیں کہ اگر اس اور اس one اور اس two کا ہو تو answer الگ ہوتا ہے اس two is equal to three اس one جو ہوتا ہے اس طرح سے اس کا answer ہے اور اگر آپ اس کو change کرے گے تو اس کا answer اس طرح سے آ جائے گا بیٹا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئے بیٹا اس طرح سے اب بیٹا ہم نے دیکھے اس طرح سے ایک یہاں پہ میں نے word drop لکھا ہے اگر کوئی بھی body بیٹا اس طرح سے throne کی جائے بیٹا اس کی ایک special condition ہے بیٹا میں یہی بیس کے ساتھ لکھ دیتا ہوں بیٹا ٹھیک ہے بیٹا اگر کوئی بھی body dropped نہیں ہے اگر اس کی initial velocity zero نہیں ہے اس طرح سے throw کی جائے ٹھیک ہے کہ throne vertically downward throne vertically downward with some initial velocity اگر اس کی some initial velocity دی جائے اس کے اندر تو initial velocity نہیں ہے تو پھر کیا یہ چیزیں اس کے لئے valid ہوگی یا نہیں ہوگی بیٹا تو اس کے لئے جب یہ اس طرح سے کوئی بھی چیز جس کی initial velocity بیٹا zero نہیں ہوتی تو اس کے اندر بھی acceleration ویڈا g کے برابر ہوتی ہے downward acceleration اس کی بھی g کے برابر ہوتی ہے اور final velocity ہو جائے گی vi plus g اس کے اندر vi جو ہوگا وہ آپ zero نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ میں نے ان کی equation کے اندر vi zero کر دیا ہے اس کے اندر آپ vi zero نہیں کر سکتے ٹھیک ہے اور اس کا جو distance covered ہوتا ہے بیٹا وہ بھی ratios کے اندر وہ ratios آپ apply ڈیک accept ڈیس کے لئے کیونکہ یہ صرف کس کے لئے ہوتا ہے بیٹا dropped کے لئے ہوتا ہے اگر اس طرح سے آپ throw کرو گے تو conditions different آئیں گی لیکن اس کے اندر صرف ایک condition same ہوگی وہ یہ کہ اس کی بھی acceleration جو downward ہوتی ہے بوجی کے پرابر ہوگی اس کو mind میں رکھیے گا بیٹا اب دیکھیں بیٹا یہ ہم نے جو case کیا ہے body fast freely downward اگر کوئی بھی body اوپر کی طرف ہم throw کریں بیٹا جب کوئی بھی body بیٹا اس طرح سے اوپر کی طرف کرتے بیٹا case 2 ہے بیٹا when body is thrown vertically apart بیٹا جب کوئی بھی body vertically upward throw کی جاتی ہے اس طرح سے تو اس کا behavior کیا ہوتا ہے بیٹا دیکھیں بیٹا جب اس طرح سے کوئی بھی body vertically upward throw کی جاتی ہے اس طرح سے تو اس کی initial velocity بیٹا zero نہیں ہوتی یہ body اوپر جاتی ہے بیٹا اس طرح سے اور یہ body اس طرح سے اوپر جا کے جب یہاں آتی ہے بیٹا تو اس کی final velocity یہاں پہ zero ہو جاتی ہے ٹھیک ہے بیٹا جب یہ body اس طرح سے straight اوپر جاتی ہے آپ اس کو بیٹا آپ اس کو اس طرح سے لائن میں بنا دیں کہ اگر کوئی بھی body اس طرح سے vertically vertically upward جاتی ہے بیٹا اس طرح سے اوپر جاتی ہے بیٹا تو اس کی initial velocity zero نہیں ہوتی جب body یہاں پہ آ جاتی ہے بیٹا تو اس کی final velocity zero ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے اور اس کے اندر بیٹا highest point پہ acceleration جو ہوتی ہے بیٹا وہ g کے برابر ہوتی ہے acceleration zero نہیں ہوتی جب کوئی بھی body اس طرح سے اوپر جاتی ہے بیٹا تو اس کے اندر بیٹا آپ کے سکتے ہیں کیونکہ یہ body velocity upward ہے لیکن اس کے اندر جو acceleration ہے بیٹا وہ minus g کے برابر ہے اس کا direction still downward ہوتا ہے کیونکہ بیٹا اس کے اندر acceleration ہوتی ہے بیٹا ٹھیک ہے اور acceleration کا direction کیا ہوتا ہے بیٹا acceleration سے opposite ہوتا ہے تو free fall میں body اوپر جائے یا نیچے جائے اس کی acceleration کا direction ہمیشہ downward لیا جاتا ہے اس لیے vector sense میں body اوپر جاتی ہے تو بھی minus g کرتے ہیں body نیچے آتی ہے تو بھی minus g کرتے ہیں لیکن magnitude sense کے اندر جب body نیچے آتی ہے تو ہم positive g کرتے ہیں کیونکہ delta بھی positive ہوتا ہے اور جب body اوپر جاتی ہے تو magnitude sense کے اندر بھی negative کرتے ہیں کیوں negative کرتے ہیں بیٹا یہ جو g ہوتی ہے بیٹا negative اس لیے کہ جب body اوپر جاتی ہے بیٹا تو delta v جو ہوتا ہے وہ negative ہوتا ہے اس لیے جب body اوپر جاتی ہے تو magnitude sense کے اندر بھی negative جو ہے وہ sign لگاتے ہیں جب body اوپر جاتی ہے تو magnitude sense کے اندر negative sign اس لیے لگتی ہے کیونکہ change in velocity negative ہوتی ہے acceleration ہوتی ہے change in velocity over time اس لیے جب body اوپر جاتی ہے تو velocity کام ہوتی ہے اور کس rate سے کام ہوتی ہے نائن پوائنٹ ایٹ میٹر per second square سے کام ہوتی ہے ٹھیک ہے جس طرح سے نیچے آتے ہوئے increase ہوتی ہے اسی طرح سے اوپر جاتے ہوئے body gander decrease آتی ہے اور وہ بھی کس rate سے آتی ہے نائن پوائنٹ ایٹ سے آتی ہے بیٹا as body moves upward velocity decreases at the rate of 9.8 میٹر per second meter اور اس کے اندر بھی بیٹا rate of change of momentum is equal to weight ہوتا ہے بیٹا اس کے اندر بھی rate of change of momentum weight کے برابر ہوتا ہے اور late force اس کے اوپر کونسی لگ رہی ہوتی ہے بیٹا late force جو ہوتی ہے وہ weight کی لگ رہی ہوتی ہے بیٹا بیٹا یہ velocity یہاں پہ zero ہوتی ہے اس کے اندر کس rate سے zero ہوتی ہے بیٹا یہ جو zero ہوتی ہے وہ 9.8 میٹر per second کے حساب سے کم ہو کے zero ہوتی ہے اس لیے جب کوئی بھی body highest point پہ ہوتی ہے تو اس کی velocity تو zero ہوتی ہے لیکن اس کے اندر still acceleration ہوتی ہے downward کیونکہ میں نے آپ کو clearly بتایا تھا کہ acceleration کا تعلق velocity کے ساتھ نہیں ہے ضروری نہیں ہے جہاں پہ velocity ہو وہاں پہ acceleration بھی ہو uniform velocity کے اندر acceleration نہیں ہوتی جب velocity uniform ہوتی ہے تو acceleration نہیں ہوتی تو velocity جب zero ہوتی ہے تو acceleration ہو سکتی ہے جب velocity uniform ہوتی ہے تو velocity ہوتی ہے acceleration نہیں ہوتی ہے تو ضروری چھوڑی ہے جب acceleration ہو تو velocity ہوتی ہے velocity change of acceleration ہوتی ہے اس لیے جب کوئی بھی body highest point پہ پہنچتی ہے تو اس کی velocity کس rate سے decrease ہو رہی ہے وہ 9.8 میٹر per second سے decrease ہو کے وہاں پہ zero ہوئی ہے اس لیے آپ کہو گے کہ وہاں پہ بھی body کے اندر acceleration ہوتی ہے اور وہ acceleration کس کے برابر ہوتی ہے وہ acceleration ہوتی ہے 9.8 میٹر per second کے حساب سے تو آپ اس کو distance میں کہہ سکتے ہیں اور اس کے لیے جب آپ equations استعمال کرو گے تو وہ equations استعمال کرو گے لیکن آپ اس کے اندر final velocity کو zero رکھو گے جیسے dropped کے اندر initial velocity کو zero رکھتے ہو اور اس کے اندر بھی ratio same رہے گا s1, s2 فرقی ہوگا کہ اس کے اندر پہلے کے مقابلے میں کم ہوگا اس کے اندر جو ہے وہ پہلے کے مقابلے میں دوسرے میں distance بڑھ رہا ہے کہ پہلے second کے مقابلے میں دوسرے میں تین گناہ بڑھ رہا ہے اس کے اندر کیا ہوگا پہلے کے مقابلے میں دوسرے second کے اندر تین گناہ کم ہوگا ٹھیک ہے فرقی ہوگا کہ جب کوئی بھی باڈی اوپر جائے گی اگر پہلے second کے اندر پندرہ کیا ہے تو دوسرے second کے اندر پانچ کریں گے اور اس کے اندر کیا ہے پہلے کے اندر پانچ ہے تو دوسرے کے اندر کیا ہے پندرہ ہے opposite conditions ہو جائیں گی اس کی تو یہ ہوگی بیٹا ہمارے پاس صریفہ جس کے اندر ہم نے دو conditions ڈسکس کی کہ جب کوئی بھی باڈی ڈاؤن ورڈ آتی ہے تو کیا ہوتا ہے جب کوئی بھی باڈی اوپر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بیٹا جو ہمارے پاس motion اندر گریوٹی یا free fall ہے یہ vertical linear motion کی example ہے تو ہم نے یہاں پہ بیٹا دو linear motions پڑھی ایک horizontal linear motion اور دوسری vertical linear motion horizontal linear motion پہ gravity کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا vertical linear motion کے اندر gravity کا اثر ہوتا ہے بیٹا ٹھیک ہے بیٹا تو یہ ہوگئے بیٹا آج آپ کی class کا time ہوگئے بیٹا inter کا بیٹا لیزر جو ہے وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے لیزر کے بارے میں آج اب آپ کی class نہیں ہے بھلے self study کریں